سوالورڈ سٹار کے اپیسوڈ 83 کے شروعات میں ہمیں انٹرنیٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بس یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ماشر ہانگ اور ماشر لی کیا سچ میں گولڈن ہون بیشت سے جی سکتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں ایک ٹی وی نیوز اینکر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پردھوی کے دو سب سے تاکرات اور یودہ کیا گولڈن ہون بیشت کو ہرانے میں کامیاب ہو پائیں گے تو دوسری طرف یہی بات ہی ہر جگہ چل رہ ہی ہوتی ہیں وہیں دوسری طرف اب ہمیں دکھایا جاتا ہے ماشر لی اور ماشر ہونگ کو جو کہ دونوں بہتی تیز سپیڈ میں اٹھتے ہوئے گولڈن ہون بیشت کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم ایک نیوز سے پتہ چلتا ہے کہ گولڈن ہون بیشت جو ہے وہ پانی کے اندر سے بہار آنے والا ہے یہ بات ماشر لی کو پتہ چلتی ہے تب وہ اپنی سپیڈ اور بھی تیز کر لیتے ہیں اب دوسری طرف اب ہمیں اس سمندر کے اندر سے ایک باونڈر اٹھتا ہوا ماشر لی اسی کی طرف بہتی سپیڈ سے بھڑ رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہر ایک انسان انہی کی فائٹ کو اپنی سکرین کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں تک ہی آرمی والے بھی تو دوسری طرف اب ہمیں لوو فینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ ماشر ہونگ اور ماشر لی جو ہوتے ہیں وہ دونوں اپنا آرمریک کیوب کر لیتے ہیں جس کی مدد سے وہ سامنے والے گولڈن ہون بیشت سے ایک اچھا مقابلہ کر سکے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ماشر لی اور ماشر لی ماشر لی کے آرمریک کو جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ بڑیاں لگ رہا ہوتا ہے اور وہ لوو فینگ کے دوارہ دیے گئے ہوئے ویپن کا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف اب ہمیں لوو فینگ کی فیملی کو بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پہ اس کی فیملی بھی یہ فائٹ دیکھ رہی ہوتے ہیں تو دوسری طرف لوو فینگ کا چھوٹا بھائی جو کہ اپنی ہی سکرین پر ان لوگوں کی فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی فائٹ جو ہے ہم آمین انسان نہیں د کیسے ہی آدمی دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ماشر ہونگ اور ماشر لی کو جو کی اس مانشر کو برابر کے ٹکر دی رہی ہوتے ہیں ان کی فائٹ کے دوارہ نکلا گیا ہوا شوک ویو جو ہوتا ہے وہ چٹانوں کو ہی توڑنے لگتا ہے وہ لوگ اتنی تیز فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس کا ایریا جہاں بھی وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنے آپ تباہ ہونے لگتا ہے لوو فینگ اس طرح کی فائٹ دیکھ کے ہرانی سے اپن پوری طاقت کا استعمال کر پا رہے ہیں اور دوسری طرف باباتہ اسے بتاتی ہے کہ یہ سول برن ہوتا کیا ہے جس کسی کی وجینیٹک انرجی جو کی ہمارے انر ورلڈ کے کور کے اندر ہے اگر ہم اسے پورے طریقے سے برن کر کے استعمال کرتے ہیں تب ہم اپنی پوری پاور کا استعمال کر سکتے ہیں پر یہ کچھ سمیہ کے لیے ہوتا ہے اگر اس سمیہ کے اندر ماشر ہونگ اور ماشر لی اس گولڈن ہون بہموت کو نہیں مار پائے تب ان کا بچنا ناممکن ہے دوسری طرف ماشر لی جو ہوت دوسری طرف باقی کے لوگ جو کی انہیں سکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ عاشق کرنے لگتے ہیں کہ ماشر ہونگ اور ماشر لی صحیح سلامت واپس لوٹ کے آئیں تو دوسری طرف اب ہمیں گولڈن ہون بیڈ سے فائٹ کرتے ہیں ماشر ہونگ اور ماشر لی کو دکھایا جاتا ہے جو کیوں سے برابر کے ٹکر دے رہی ہوتے ہیں تو دوسری طرف جو وہاں پہ کھڑا ہوا لووہ فیں ہوتا ہے جو کیونہ سکرین سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھے کیا کہ میں نے کوئک سی اور وہ بتاتی ہے جو کوئک سیلور گارڈ ہیں وہ صرف پروٹیکشن کرنے کے لیے ہیں کہیں تم ان سے یاش لگا کے مت بیٹھ جانا کہیں یہ اس فائٹ کی ٹائڈ کو بھی چینج کر سکے ان کی فائٹ بڑھی تیز چل رہی ہوتی ہے کبھی وہ سمدر کے اوپر ہوتے ہیں تو کبھی وہ لینڈ کے اوپر آ جاتے ہیں پر گولڈن ہون بیشٹ کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کے مارشل لی اور مارشل ہونگ اپنے سب سے طاقت اور اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے اس کی خال کو چھیلنے لگتے ہیں اور وہیں پہلو وہ فینک کی دیئے ہوئے ویپنز بھی ان کے بہت زیادہ کام آ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گولڈن ہون بیشٹ جو تھا وہ اپنے فل پاور کا استعمال کرتا ہے پر دوسری طرف مارشل ہونگ اپنے ایک شیلڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اس اٹیک سے بچ جاتے ہیں اور اسی کے اوپر واپس اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے گولڈن ہون بیشٹ جو تھا وہ جی نیچے پانی کے اندر گنے لگتا ہے اور ویسے ہی اب ہمیں دکھایا جاتا ہے جو گولڈن ہون بیشٹ ہے وہ واپس سے اپنی جھگہ پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور ابھی بھی اسے زیادہ فرق نہیں پڑا ہوا ہوتا ہے تو دوسری طرف مارشل ہونگ اپنے اٹیک کرتے رہتے ہیں اور اسے پانی میں گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر دوسری طرف اب اس بیشٹ کو بہتی زیادہ گصہ آ جاتا ہے کیونکہ مارشل ہونگ اور مارشل لی اب اس کے اوپر لگاتار اٹیک کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے گولڈن ہون بیشٹ جو تھا اپنے ہون کے مدد سے ایک بہت بڑا اٹیک جو تھا وہ ان کی لوگوں کے اوپر کرتا ہے جس اٹیک کو ہم سیٹرلائٹ کے دوارہ آسمان سے بھی دیکھ سکتے تھے جو کی بہتی بڑا اٹیک تھا اس کی وجہ سے آس پاس کا سارا ایریا تباہ ہو جاتا ہے اور وہیں پہ گولڈن ہون بیشٹ جو تھا اب مارشل ہونگ اور مارشل لی کو اپنے موں کی طرف کھہچنے لگتا ہے یعنی کہ وہ انہیں اب ڈیوار کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کے مارشل ہونگ اور مارشل لی اس سے بہت دور بھگنے لگتے ہیں دور جانے کے بعد مارشل ہونگ جو تھے وہ اپنے ایک ویپن کو باہر نکالنے لگتے ہیں جس کے اندر انہیں نے کافی طرح کے مٹیریل کو اس کے اندر شٹور کر کے رکھا ہوا تھا یعنی کہ ایک سب سپیس سٹرکچر لائک جس کے اندر سے کافی سارا ملوہ باہر نکل کے آتا ہے جو کی انشنٹ سیویلائزیشن کا تھا جنہیں دیکھ کے بابات اپنے من میں کہنے لگتی ہے کاش یہ سارا ملوہ میرے پاس ہوتا تب میں دس سپیس شپ بنا سکتی تھی اور یہاں سے باہر جا سکتی تھی پر اب یہ سارا ملوہ تو گولڈن ہون بیسٹ کے پیٹ میں جانے والا ہے سب سپیس میں سے کافی سارا میٹل گولڈن ہون بیسٹ کے پیٹ میں جانے لگتا ہے تو دوسری طرف ماشر ہونگ کہتے ہیں کہ جتنا بھی میٹل یہ ہماری پیتھوی کے میٹل سے سوگنا زیادہ بھاری ہے اور اگر ہم اسی طرح اس کے میٹل کو اس کے پیٹ میں ڈالتے رہیں گے تو اس کی ایٹرنل کور اپنے آپ فٹ جائے گی دوسری طرف ماشر ہونگ جو ہوتے ہیں وہ کافی سارے میٹل کو اسی کے موں میں دھککہ دینے لگتے اور کہتے ہیں لے بیٹا آج میں تجھے اس کا ٹیسٹ چکاتا ہوں تو دوسری طرف ماشر ہونگ جو تھے وہ اب اسی کے اندر کچھ سارے ایٹم بوم یعنی کے نکلیر بوم کو بھی اسی کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں جب گولڈن ہون بیسٹ کے پتہ چلتا ہے تب وہ یہ ساری چیز ڈیوار کرنا بند کر دیتا ہے تو دوسری طرف ماشر ہونگ اور ماشر لی کو جب پتہ چلتا ہے کہ ابھی ڈیوار کرنا سامان بند کر رہا ہے تب ہی الٹیمیٹلی اس کے پاس جاکہ فائٹ کرنے لگتے ہیں اپنے فل سپیڈ سے جس کی مدد سے وہ اس کو اوور پاور کر سکے گولڈن ہون بیسٹ بھی تیار ہوتا ہے فائٹ کرنے کے لیے وہ ان سے تیز سپیڈ میں وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر ماشر لی اور ماشر ہونگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے وہ جہاں پہ بھی جا رہا ہوتا ہے اسی کے سپیڈ کی برابری کرتے ہوئے وہ بھی اسی کے پاس جانے لگتے ہیں پر گولڈن ہون بیسٹ جو تھا وہ ان کے اوپر بیچ رستے میں ہی کئی بار اٹیک کرنے لگتا ہے پر ماشر لی جو ہوتے ہیں اور ماشر ہونگ وہ دونوں اپنی سائٹ چینج کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک ساتھ ہی اٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ گولڈن ہون بیسٹ جو تھا اسے ان کو ٹیکل کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے ابھی بھی اتنا فائٹ کے ایکسپیرنس نہیں ہے جتنا ماشر ہونگ اینڈ ماشر لی کو ہے ماشر لی اینڈ ماشر ہونگ جو تھے وہ دونوں واپس سے اسے فائٹ کرنے لگتے ہیں پر گولڈن ہون جو بیسٹ تھا اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے باقی جب گولڈن ہون بیسٹ انہیں اپنے ہاتھ میں دبا لیتا ہے تب ہی ماشر ہونگ جو تھے وہ اپنے دومین کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں وہی پہ گولڈن ہون بیسٹ جو تھا وہ واپس سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر ماشر ہونگ جو تھے وہ اپنی پاور کی واپس سے فل استعمال کرتے ہیں ماشر ہونگ اپنی دومین اور اپنی ویپن کا صحیح استعمال کرتے ہوئے گولڈن ہون بیسٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ لی کو کہتے ہیں کہ اب تمہارا وقت آگیا اپنی ٹیکنک کا استعمال کرو جس کے اوپر ہمیں ماشرلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی الٹیمیٹ ٹیکنک کا استعمال کر رہی ہوتے ہیں جہاں پہ انہیں کافی سامنے تو لگتا ہے پر الٹیمیٹلی وہ اپنی اس ٹیکنک کو آشر کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ لوو فینگ کے دوارے دیئے گئے ویپن کا ہی استعمال کر رہی ہوتے ہیں جس کے بعد جو ماشرلی ہر ایک بندہ انہیں کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ ماشرلی کیا کرنے والے ہیں کیونکہ لوو فینگ بھی حیران تھا کہ اس طرح کی پاور وہ ابھی بھی کیسے نکال پا رہے ہیں اور وہیں پہ ماشرل ہونگ جو تھے وہ بھی لوو فینگ کے دیئے ویپن کو اس کے تھرڈ فیز میں یعنی کے تھرڈ فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس کے مدد سے یہ اور بھی زیادہ پہلے سے پاورفول ہو چکا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو گولڈن ہونگ بھی جو تھا کہ ایسے ہی بندہ ہوا تھا اور وہیں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے ماشرل ہونگ اور ماشرلی کو جو کہ اپنے فل پاور کے استعمال کرتے ہوئے اپنے دونوں ڈومینز کو آپ اس میں ملا لیتے ہیں اور اپنی الٹیمیٹ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے گولڈن ہونگ بیشت کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے گولڈن ہونگ بیشت کے پیٹ میں ایک بہت بڑا چھید ہو جاتا ہے ان کے اٹیک کے وجہ سے کیونکہ ان کا اٹیک الٹیمیٹ ٹیکنیک سے بنا ہوا تھا اور وہ اس کے آر پر ہو جاتے ہیں اور وہیں دوسری طرف کافی سارے لوگ یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ گولڈن ہونگ بیشت جو ہے اب وہ اسی طرح مرنے والا ہے کیا جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کافی سارے مانسٹرز وہاں پر اس کے اٹیک سے مرنے لگتے ہیں کیونکہ جب اس کی اوپر وہ اٹیک ہوا ہوتا ہے تب وہ پاگل سا ہو چکا ہوتا تھا جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے گولڈن ہونگ بیشت کے پیٹ میں ایک بہت بڑے چھید کو پر دوسری طرف وہیں پہ مانسٹر ہونگ جب خوش ہو رہے ہوتے ہیں تب وہ مانسٹرلی کی طرف دیکھتے ہیں پر دوسری طرف مانسٹرلی جو ہوتے ہیں وہ اپنے شریر کو دو ٹکڑوں میں کٹوا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی بیچ میں سے گولڈن ہونگ بیشت نے بھی انہیں کارٹ دیا ہوتا ہے ان کا شریر دو ٹکڑوں میں الگ ہونے لگتا ہے یہ دیکھ کے ہر ایک بندہ وہاں پہ ایموشنل سا ہونے لگتا ہے پر مانسٹرلی مانسٹر ہونگ کو سمالنے کے لئے کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ 83 کا پارٹ ون یہیں پہ ختم ہوتا ہے پارٹ و کے لئے چنل کو سبسکرائب کر دینا